موسیقی دوسرا جو شیطان تھا دبلہ پتلہ پھیلنے کو کپڑے لی گنجا حالت بہت بری تھی دونوں سے حضور فرماتے ہیں میں نے دونوں سے پوچھا ہے تو اتنا دبلہ پتلہ کیوں ہے بجا کیا ہے تو جو موٹا تازہ تھا اس نے کہا میرا میں تو مزے میں ہوں میں نے فرقہ نہیں کہا کیوں کہ جس کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ کبھی کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا کرتا ہوں میں جو کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں میں کھاتا بھی ہوں تو جب کپڑے پہنتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے کپڑے پہننے میں میں شریف ہو جاتا ہوں اسی باستے آپ دیکھیں گے وہاں کھاتے ہیں یہ لوگ پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بڑھتا شرم کے کھاتے ہیں ہن ایسا ہوتا ہے آپ اتنا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بڑھتا کیوں اللہ کا جس میں نام لیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے اور دوسری طرف سرکار میں جس کے ساتھ رہتا ہوں جو بھی کام کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کیا کرتا ہے وہ کھانے بیٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے وہ پیتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے وہ کپڑے بدلتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے وہ تیل لگاتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے وہ جو کرتا ہے اللہ کا نام میں بھگا پیاستا سرکار مر رہا ہوں میرے دوستو پتا کیا چلا میں نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا جائے یہ آپ کی بولی نہیں ہے شیطان کی بولی ہے ہم میری بات سمجھ رہے نا شیطان بولتا میں وہ نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا جائے آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے وہ کھانے کو بڑھ کر کھالینا چاہیے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور اہلاللہ کا نام لیا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے پیرے دوستو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے سورہ فاتحہ میں پورے کا پورا فائدہ ہے اور اس کے ساتھ جو آیات قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس میں کوئی ضرور نہیں ہوتا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کا ہمارا ایمان نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس زہر لائے گیا ایران سے آیا تھا لاکر کسی نے حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈبی پیش کی اور کہا اے عمر اس میں ایک ایسا زہر ہے کہ اس کا کھانے والا آج تک اس کا ٹیسٹ نہیں بتا سکا کہ ایک ایسا ہے جو اپنی زبان پر رکھتا ہے ختم ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں رشاہت سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا پوری کی پوری ڈبی کھانی لوگ نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا فرمانے لگے جس کا اللہ کے کلام پر بھروسہ ہوتا ہے اسے کوئی چیز لقصان نہیں پھلتا ہے پھر دوستو آپ دیکھیں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اس میں میں نہیں سمجھتا کہیں سے کوئی پرابلم ہے آج تک مجھے لوجک سمجھ میں نہیں آئی ہے آج تک مجھے لگے